ویلکم ٹو ورڈ آف ہیلتھ ہزم ہونے کا وقت عمر جنس میٹابلوزم اور کھانے کی قسم کی بنیاد پر مختلف ہوتا ہے پروٹین سے برپور گزائیں اور جکنائی والی گزائیں جیسے گوشت اور مچھلی زیادہ فائبر والی گزاؤں جیسے پھلوں اور سبزیوں کے مقابلے ہزم ہونے میں زیادہ وقت لے سکتی ہیں گوشت اور مچھلی کو مکمل طور پر ہزم ہونے میں دو دن لگ سکتے ہیں کچھ کھانے اور مشروبات اور پھارہ سینے میں جلن اور اس حال کا خطرہ پڑھاتے ہیں ان میں الکوہل، کاربونیٹڈ مشروبات، ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس، چکنائی والی گزائیں جیسے پنیر اور کریم، کافی اور دیگر مشروبات، وسالہ دار گزائیں شامل ہیں بہت تیز کھانا اور کھانے کے فوراں بعد لیٹ جانا حازمے میں رکاوٹ بن سکتا ہے تلی ہوئی اور چکنائی والی گزائیں حزم کرنا مشکل ہوتی ہیں اور اس حال یا پھارہ کا سبب بن سکتی ہیں عمل انہزام کی بہتری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فائبر سے برپور گزائیں جن میں پھل، سبزیاں، پھلیاں اور سارا اناج شامل ہے نظام حزم کے ذریعے خوراق کو تیزی سے متقل کرنے میں مدد کرتے ہیں سرخ گوشت کفائیت شاری سے خانا چاہیے زیادہ پانے پینہ اور پرو بائٹکس فوڈ جیسے دہیں لینا حازمے میں مدد کر سکتا ہے ادرگ ایک ایسا پودہ ہے جو اپھارہ اور حازمہ کے دیگر مسائل کو کم کر سکتا ہے ذائقہ دار خانوں کے لیے ادرگ کی جڑ کا میاری پورڈر منتخب کریں چائے کے لیے بہتری نتائج کے لیے تازہ ادرگ کی جڑ کا انتخاب کریں آن سیچوریٹڈ چکنائی جیسے زتون کا تیل استعمال کریں جسم کو وٹامن جذب کرنے میں مدد کرتا ہے یہ فائبر کے ساتھ مل کر آنٹوں کی حرکت کو فروغ دینے میں بھی مدد کرتا ہے وہ اسے فل فائبر سے بھی برپور ہوتے ہیں ان میں وٹامنز اور منرلز بھی ہوتے ہیں جو حازمے کے لیے اچھے ہوتے ہیں جیسے وٹامنز سی اور پوٹاشیم ہول گرین فوڈ میں بھی فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو حازمے میں مدد دیتی ہے جسم پورے اناج کو آستہ آستہ توڑتا ہے جو خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتا ہے اور زانہ ورزش کریں اور آٹھ گھنٹے کی کمز کم نید بھی حازمہ کو درست کرنے میں فائدہ دیتی ہے پلیز لائک اور سبسکر بھی چینلز فر اپکمی نفرمیتی ویڈیوز تھیکس